بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریخ رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی چنانچہ وہاں تشریف لے گئے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کی پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے تین بچے زارو قطع رو رہے تھے ایک بچہ کہہ رہا تھا امی جان ان آنسوں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا لگتا ہے شدید بھوگ سے جان چلی جائے گی تیسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا امی جان کیا موت کے غوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا اے اللہ کی بندی تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے عورت نے جواب دیا کہ اللہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے اگاہ کیا ہو عورت نے جواب دیا ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی ریایہ کی کچھ خبر نہیں یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات و رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا بیت المال کا محافظ بولا خیر تو ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری گھی اور شہد کا ایک ایک ڈبا بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا انہیں میرے پیٹ پر لاد دو چوکیدار نے عرض کیا آپ چاہتے کیا ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیٹ پر لاد دو چوکیدار نے عرض کیا آپ یہ چیزیں اپنی پیٹ پر نہ لادیں اے امیر المومنین چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سمان وہ خود اپنی پیٹ پر لاد لے لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اسے یوں مخاطب ہوئے تیری ماں تجھے کھو دے یہ سمان میرے پیٹ پر لاد دو کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے یہ کہہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گھی اور شہد اپنی پیٹ پر لاد لیا جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے ان بچوں کے لئے کھانا پکایا جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی امیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی قسم اللہ کی تم عمر سے کئی زیادہ منصب خلافات کے اہل ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اے اللہ کی بندی کل عمر کے پاس جاؤ وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفرش کروں گا یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آگئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت تھنڈی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جب اگلے روز کا صورت تلو ہوا تو اس جتیم بچوں کی ماں تربار خلافت میں گئی وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن عبی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور یہ وہی شخص تھا جس نے غزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی جسے اس نے کہا تھا اللہ اللہ میرے اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کسا گئی امیر المومنین نے عورت سے فرمایا اللہ کی بندی تیرا کوئی قصو نہیں چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی عورت نے کہا ما فرمائے اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنے شکایت نہ بیچ دے بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے چھ سو درہم کی عوض خرید لی اور حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاغذ کلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر کلم بند کرائی ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلان عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کی ہاتھ فروخت کر دی پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کروں موسیقی موسیقی